اسلام علیکم بسم اللہ حرام آرین دوستو حالیہ دنوں جو ہے وہ ایک ہیکرز جو ہے وہ اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کے آفیس سے سو گھنٹے کا جو ہے وہ آڈیو ریکارڈ کو ریکارڈ کر کے نکال لیا اور اس نے یہ دعویٰ جو ہے وہ ٹوٹر پر ایک فیک اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ یہ دعویٰ کیا تھا جس جو ہے وہ اس نے شاہ باشی جو ہے وہ اس کی پہلی آڈیو جو ہے وہ ٹیپ لیگ اب جو ہے وہ سب سے بڑی اطلاع تھی ہے کہ مرانکہ صاحب جو ہے وہ اس کی بھی آڈیو جو ہے وہ اس کو بھی لیگ کرنا شروع اس نے کر دیا جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جمعہ جو ہے وہ مزید آڈیو جو ہے وہ اس کو جاری کرے گا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے پاس واقعی میں ڈیٹا موجود ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مزاق کر رہا ہے یا اس کو جو ہے وہ فیک نہ سمجھے اور مزید جو ہے اس نے مریم نواز کی بھی جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ اس کو بھی لیگ کیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ کیسے وہاں پر جو ہے وزیراعظم کوئی ہوتا ہے چیر پر بیٹھا کوئی ہوتا ہے لیکن کیسے مریم نواز جو ہے وہ اپنے حکم چلا رہی ہوتی ہیں اور اپنے جو ہے وہ احکامات کو وہاں سے پورا کروا رہی ہوتی ہیں جبکہ اس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے کوئی بھی آئینی اور کوئی بھی جمہوری عہدہ یا یہ کسی عوام کی نمائدہ نہیں ہے تو دوستے جو مریم نواز کی آڈیو لیگ ہوئی اور عمران خان صاحب کی ان کے بارے بھی بتاؤں گا آج جو آپ اپنے چچا اور موجودہ وزیر آدم شاہ باہشری صاحب کو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو غریبوں کے لیے صحت کارڈ شروع کیا تھا اب اس کو بند کروائیں اس کارڈ کی وجہ سے عوام میں عمران خان صاحب جو اس کی بہت عزت ریسپیکٹ اور عام عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے رہے لہذا اس کارڈ کو فوراں جو آپ وہ بند کروائیں اور اگر آپ سے پوچھے کہ آپ یہ سید کارڈ گریبوں اچھا پروجیکٹ ہے آپ اس کو کیوں بند کر رہے تو آپ یہ بہانہ لگئے کہ دیکھیں پورا ملک جو ہے وہ برپاد ہو گیا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی وسائل نہیں ہے بینک جو ہے وہ کھالی پڑے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں سلاف کی وقت سے بہت زیادہ تباہی آئی ہے تو ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں جس پہ جو ہے وہ ہم اس کارڈ کو چلا سکیں تو آپ یہ بہانہ اپنا کارڈ کو فل فور بند کریں تو دوستے اس پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سارکین اور نیوز چینل جو ہے وہ وہاں پہ تفسر عوام کر رہی یہ عام عوام جو ہے اس پہ بہت زیادہ نفرت پائی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ عام عوام کا فائدہ جو ہے وہ اس کو نقصان پہ چاہ رہی ہیں اور اس کو جو ہے وہ بند کروانے کی کیوں کوشش کر رہی ہیں جس طرح جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ خوب مریم نواز کا تنقید کر رہی ہے کہ جو ہے ہمارے ان کے دو دو نہیں تین تین فیسیز ہوتے ہیں عوام میں آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں عوام کی بیٹی ہوں عوام کی خدمت کے لیے آئی ہوں اور جیسے ہی یہ پسے پردہ گفتگو کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ بارڈ میں جائیے ملکی عوام آپ اس کو بند کریں عوام کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے تو دوستو اس پر اس پر بہت زیادہ تنقید کی جارہی ہے دوستو پھر ہمارے جاتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی بھی آڈیو لیک ہوئی ہے ریسنلی جو ہے اس وقت کی ہے جب عمران خان صاحب کو سائفر کے ذریعے سے ہٹانے کی پلاننگ کی جارہی تھی عمران خان صاحب کو خفیہ جو ہے وہ لیٹر امریکن لیٹر ہے وہ مصول ہوا تھا جس پر جو ہے وہ دمکی دی گئی تھی کہ آپ رشیہ کیوں گئے ہیں اور اگر آپ نے جو ہے وہ جلدی رشیہ کے خلاب گفتگو میڈیا پہ آ کے نہ کی کہ رشیہ غلط کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ لڑائی کر کے تو ہم آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہٹا دے گی جس عمران خان صاحب اپنے پرسنل سیکٹری جو کہ وزیراعظم ہاؤس میں ان کو ملتے ہیں آزم خان امیر پرسنل سیکٹری ہم چیزنل سیکٹری complicated دوستو اتنا سا عمران خان صاحب ان کی وگو پرس residents امران خان صاحب نے یہ کا ہے کہ ابھی تم میں اس چیز پر کھیلنے ہی نہیں ہو وگو اور میں اس کے لئے کھیلنے کے لئے آن ہوں یا آج بھی کھیلنا شروع کرو تو وہاں کھئی اپکردار نہ بچیں جو ہے وہ یہ چیزیں کھل کا سامنے آئی ہیں جس پر بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے پوائنٹ جو ہے وہ ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے اساقڈار کو پاکستان لے کے آنا تھا اور نوازشیر صاحب جو ہے اور اپنے کیسی جو ہے ان کے فیصلے جو ہے وہ کروانے تھے اس لیے انہوں نے خود جو ہے یہ ڈیٹا لیگ کیا ہے خود یہ چھوٹے چھوٹے کلیپ لیگ کر رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم حافظ جو ہے وہ اس کا ڈیٹا لیگ نہیں ہو سکتا بہت حساس ہی دار ہے کیمرے لگے ہوں گے وہاں پہ ہائی سیکیورٹی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے تو لہذا انہوں نے یہ خود ہی لیگ کی ہے تاکہ جو ہے یہ اپنے ایڈوانٹے ہی لے سکے سیاسی اپنے کیسی جو ہے ان کے فیصلے ختم کروا سکے جیسے رسنلی جو ہے مریم نواز رہا ہوئی اور اسی طرح اسحاق دار کو انہوں نے پاکستان میں لے کے آئے آپ دیکھیں کہ ان آڈیو کی وجہ سے ساری میڈیا ساری قوم جو ہے وہ ان آڈیو کی طرف دیان ہو گیا اور اسحاق دار بھی پاکستان آ گیا مریم نواز جو کہہ دا عدالتوں کی طرف سے سزا دی جا چکی تھی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اچانک سے بری ہو گیا تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کا پروپگنڈا جو ہے وہ آم امام کو لگ رہا ہے مزید یہ ہے کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ جلدی سیکیورٹی جلاز بلانے والے ہیں جس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آفیس جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے تو یہ آج جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ نیکس ٹام جو ہے وہ کسی کو مزیر آزم آفیس میں لیکٹاپ اور موبائل جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لے کے آنے کی اجازت نہیں ہوگی کی جاری ہے اب تک کے لئے اتنے دعاو میں آج رکھیے گا آزا آفیس